بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں میناز کچن اور آج میں ایک نئی ڈیش لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہوں یہ میں آج بنا رہی ہوں رائتہ اور اس کا آپ کو بنا کے میں ساتھ ساتھ بتاتی ہوں کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہمیں ڈال رہی ہوں اس کے لئے یہ کھیرے میں نے کٹ لیئے کھیرے میں نے چھوٹے کٹے اتنے میں نے میش نہیں کیے کہ یہ پانی چھوٹ دیتے ہیں پیاز بھی میں نے اسی طریقے سے ہی کٹا پیاز بھی میں نے جو ہے زیادہ جو بلکل وہ کر دیتے ہیں میش کر دیتے ہیں اس تا نہیں کیا میں نے چھوٹے کٹا دھنیاں اور پودینہ اور ساتھ سبز مرچیں یہ چیزیں میں نے کٹ کے رکھ لیئے اور اب میں آپ کو ساتھ ساتھ میں ڈال کے میں بتاتی ہوں کہ میں کیا کیا چیزیں ڈال رہی ہوں اور کیا کیا مسائلیں اس میں ڈال رہی ہوں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو میں ایکسٹر ڈالوں اس میں یہ ہے نمک ہس پہ ضرورت ڈال لیں ویسے ڈیٹ آدھا کلو سے تین پا ایک کلو تک جو دھی ہوتا اس میں ہم ایک ڈیٹ چمٹ ڈال سکتے ہیں کالی مرچ یہ بھی میں نے پودر بنا کے یہ ڈال لی کالی مرچ اس کو ساتھ ہم اس کے ڈالیں گے زیرہ اور زیرے کو ہاتھ پہ رکھ کے آپ ذرا سا اس کے جو کونے ہوتے ہیں وہ توڑ لیں تاکہ وہ ہمارے موں میں خراب ٹیسٹ نہ لگے یہ دیکھیں اس تا ہاتھ میں رکھ کے اس کو ایسے کر لیں تاکہ اس کے کونے جو ہیں وہ ٹوٹ جائیں اس کے وہ نوکیلے سے کونے ہوتے ہیں وہ پھر ٹوٹ جائیں گے پھر وہ جو ہے موں میں نہیں لگیں گے اب یہ دیکھیں ہم نے اس کو اس تا ڈال دیا اب اس کے ساتھ ہی میں ڈالوں گی سبز مچ سبز مچ ڈال دی ساتھ میں دنیا اور پودینہ جو کٹ کے رکھا تھا وہ بھی ڈال دیتی ہوں اگر آپ میرے چینل پہ نہیں ہیں تو سبسکرائب کیا کریں یہ آپ کا پیار ہوتا ہے اور ویڈیو کو سکپ نہ کیا کریں پوری دیکھا کریں سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور ٹیسٹ کیا کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کے سامنے آ سکیں یہ میں نے پیاز بھی ڈال دیا ہے اب میں اس کو مکس کر لوں گی اور ایک بات اور آپ نے یاد ہے کہ اس کو مکس کر کے آپ جب کھائیں اسی وقت دہی ڈالیں کیونکہ دہی جب ہم پہلے سے ڈال دیتے ہیں پھر اس میں پانی آ جاتا ہے اس کا ٹیسٹ بھی خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے آپ اس کو جب بھی کھائیں اس کا کٹ کے رکھ لیں ساری چیزیں وہ دہی آپ بعد میں شامل کر لیں یہ دہی آپ میں شامل کر رہی ہوں دہی بھی میں نے گھر کا ہی بنایا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ دہی ڈال دیا ہے میں نے اس کو اب میں مکس کر لیتا ہوں آپ مکس کریں اگر کم ہو دیں تو پھر ہم اور دہی اس میں شامل کر لیں گے اور دہی ڈالنے کے بعد آپ کوشش کریں کہ ہم اسے استعمال کر لیں اگر ہم تھوڑ دی رکھیں گے تو یہ پانی چھوڑ دی گی اس لئے آپ اس کو دہی اسی وقت ڈالیں جب آپ کھانے کھانا سٹارٹ کریں تب اس میں دہی ڈال کے آپ اس کو کھا سکتے ہیں اور یہ بہت مزے کا بنتا ہے اور اس میں جو علاق سے پودینے اور زیرے کا ٹیسٹ آتا وہ بہت مزے کا ہوتا ہے آپ اس طریقے سے رائتہ بنائیں بہت مزے کا اور کمنس میں بھی بتائیں یہ ہمارا رائتہ بن کے تیار ہے یہ دیکھیں آپ میں اسی وقت سے سرف کر دوں گی اس کو میں زیادہ ٹائم کے لئے رکھوں گی نہیں یہ میرا رائتہ تیار ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوئی ہو تو لائک کر دیں شیئر کر دیں نیکس ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی